اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدی بروائی کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک بسم اللہ کے فوائد بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں جن میں سے کچھ ہم آج بیان کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک جو شخص اپنی بیوی کے پاس چاہتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا اور اگر اس صحبت سے حمل ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باب کے عمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی نمبر دو جو شخص کسی گاڑی، موٹر سائیکل، کشتی یا جانویر پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک اس پر سوار رہے گا تو سوار کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور جانور کے ہر قدم پر اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی نمبر تین، جو بیمار بسم اللہ پڑھ کر دعا پیے گا انشاءاللہ دعا فائدہ دے گی نمبر پانچ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پار سے گزرے دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے یہ دیکھ کر آپ چند قدم آگے تشریف لے گے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ اب اس قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمتِ الہی کی بارش ہو رہی ہے آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے ارشاد ہوا کہ یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی اس کا لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا استاد نے لڑکے کو بسم اللہ پڑھائی ہمیں خیال آیا کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماباب کی نجات ہو جاتی ہے نمبر چھے تفسیرِ عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مشکل تر پیش ہو تو وہ بسم اللہ بارہ ہزار دفعہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک ہزار بسم اللہ پڑھ کر دو نفل پڑھے پھر اس کے بعد دعا مانگے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی پھر یہ پرچہ کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے اور ڈال کر یہ دعا پڑھے اللہم بمحد وآلہ التجیبین الطاہرین وآسحابہ المرسلین اقد حاجت یا اکرم الاکرمین نمبر ساتھ جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے قضب سے مفوض رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو بسم اللہ کے فائدہ اٹھانے کی تفیق عطا کرے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں